اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہو کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم لوگ بھی ٹھیک ہے اور جیسے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے اور آج تیسرا رمضان تیسرے رمضان کی آج سہری ہے اور ہم لوگ سہر کے لئے اٹھے ہیں دو رمضان مطلب چلا گیا دو روزہ ختم ہو گیا اس کی ویڈی مطلب میں نے ولاغ نہیں شوٹ کیا ابھی تیسرا رمضان ہے سہری تو میں نے کہا ابھی سے اپنا ولاغ شروع کرتے ہیں تو ابھی ہم لوگ اٹھے ہیں سہر کے لئے ابھی بنے گی چائے اور پراتھا کیونکہ زیادہ نہیں کھایا جاتا ہے میں اور میرے ہزبین روزہ رکھیں گے اور بس دو بچے ہیں اور وہ لوگ تو رہیں گے نہیں اس کے لئے بس دو تین پراتھا بنے گا اور چائے بنے گے دیکھتے ہیں وہ اور کیا کھاتے ہیں جو کھائیں گے وہ بنے گا پھلہ حال ابھی کے لئے تو چائے اور پراتھا بنانے جا رہے ہیں چلیے پھر آپ سب یہ میری چائے بن رہی ہے اور یہاں میں نے رکھ دیئے دوہ کیونکہ پراتھا بنے گا پھر بتا دکھاتے ہیں آپ کو تو یہاں پہ بن رہا ہے ابھی میرا پراتھا ایک پراتھا میرا تیار ہو چکا ہے اور بس دوسرا پراتھا بنے گا اس کے بعد ہم لوگ کریں گے سہری بس پراتھا بنا اور پراتھے کے ساتھ کچھ بھی نہیں بنا تو اسی لئے بس ہم لوگ چائے پراتھا کھا رہے ہیں تو ابھی ہم لوگوں نے سہری کر لی ہے اور اب آزان کا انتظار کریں آزان ہو جائے اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے پھر قرآن پڑھیں گے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سو جائیں گے جب سو کے اٹھیں گے پھر دوپہر میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں ابھی بج رہے ہیں دوپہر کے دو ہم لوگ صبح میں سہری کر کے ہم لوگوں نے مطلب کی آزان ہوئی پھر نماز پڑھے دعا پڑھ اس کے بعد ہم سو گئے تھے اور پھر آج لیٹ ٹھوڑھے سو کے اس لئے کیونکہ آج سنڈے ہے اسکول جانا نہیں تھا تو آرام سے ہی سو کے اٹھے ہیں اور ابھی میں نے دوپہر کے نماز پڑھ لیا میں نے قرآن پڑھ لیا اور اب بیٹھے ہیں اب تھوڑی دے اور آرام کریں گے اس کے بعد دھائی بج رہے ہیں دو ڈھائی بج رہے ہیں اس کے بعد چار بج رہے ہیں پھر بنائے ہونایں گے اپنا جو بنانا رہے گیا زیادہ ایسا کچھ بنے گا نہیں کہ بس تھوڑا ہی بنتا ہے کھانے ہونے والا ہے نہیں ہم ہی دو لوگ ہیں بچے اتنا کھاتے نہیں ہیں یہ بھی بنتا ہے چو بنے گا میں آپ کو دکھاؤں گی اور آج میرا ایک پارسل آیا میشو سے میں نے کچھ آرڈر کیا تھا وہ آیا ہے چلیے پھر میں آپ کو دکھاتے میں نے کیا آرڈر کیا تھا یہ ہے پارسل یہ آیا ہے میشو سے میں نے آرڈر کیا تھا اور یوسف اس کو کھول رہے ہیں دیکھتے اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے نکالو ہاں ٹھیک سے نکالو یہ ایک منٹ ایک منٹ ایسے کھچتے نہیں کھولو پہلے ہاں ہاں یہ کیا ہے اب اس کو بھی کھولو تب ہی تو پتا چلے گا یہ کیا ہے یہ پیچھے سے ایک منٹ ایک منٹ بیٹا بتائیں کیسے کھولیں گے یہ ایسے کھولیں گے ہاں ہاں وہ ایک منٹ یہ ہے فریج کا یہ میں نے مانگایا تھا فریج کے لئے یہ اس کے ہندل کا ہے اور اور یہ فریج کا اوپر کا کور ہے یہ اچھا ہے اس کا فیبرک بہت اچھا ہے مطلب مطلب 158 کا اور کیا چاہیے بھائی اتنا اچھا یہ ہے اس میں پاکٹ بھی بنی ہیں یہ کیونکہ میری فریج اتنی اچھی میری فریج ایسے ہی خراب ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کا کور مانگوا لیتے ہیں وہ آلہ کور ہمیں فل آلہ کور نہیں اچھا لگتا ہے اسی لئے اور اس کے اندر جو یہ اندر کا ہے ایک دو اور وہ کہاں گیا بابو کیا ایک اور تم نے لیا تھا نا بھی یہ دونوں تھا اس کا ایک ہینڈل کا یہ یہ اس کے فریج کے ہینڈل کا کور ہے میں آپ کو لگا کے پھر دکھاؤں گے ہی یہ اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ فریج گندی ہوتی ہے اور اس کا جو خراب ہوتی تو اچھا نہیں لگتا ہے اس کے لئے میں نے مانگایا بس اب ملتے ہیں آپ کو ڈائریکٹ مطلب کی افتار ٹائم جب افتار بنانے جائیں گے تب ہی میں آپ کو دکھاؤں گی میں کیا کیا بناتی ہوں میں آپ کو بھی دکھاؤں گی میرا زیادہ مطلب کی ہر رمضان میں یہ ہی بنتا ہے بھجیا بنتی ہے اور آلو کی بھجیا بنتی ہے انڈے پغوڑا بنتا ہے یہ تین تو مست ہیں بننے ہی بننے ہیں اور اس کے علاوہ میں بچوں کے لئے گلگلے بناتی ہوں چپس بنا دیتے ہیں بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں شربت رہتا ہے دیکھتے ہیں ابھی ابھی تو آئے نہیں ہے وہ باہر گیا ہے جب سے آئیں گے پھر دیکھتے ہیں ان کا اپنا کیا من ہے کھانے پینے کا کیا بتاتے ہیں کیا بننا ہے بس پھر بناتے ٹائم آپ سے ملتے ہیں چند میں بچ گیا ہے ساڑھے چار ساڑھے چار پونے پانچ ہو گیا ہوگا تو اب چلتے ہیں ستاری بناتے ہیں دیکھتے ہیں ستاری میں کیا بنے گا اور آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میرے آلو یہاں اول گئے ہیں میں اس میں بناوں گی اس کا آلو کٹا آلو کچا آلو جو بھی کہتے ہیں اور یہ دودھ گرم ہو رہے اس میں بنائیں گے دودھ گرم ہو چکا اس میں ہم نے یہ والا فالودہ ڈالیں گے کہاں گے میں نے اس کو یہ پھار دیا ہے یہ والا فالودہ ڈالیں گے اس میں ڈالتے ہیں بس اس میں ہم نے ڈال دیا اپنا یہ فالودہ یہ تھوڑا سا تھک ہوگا دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا تھک ہوگا بس اس کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا بس اس کو ہم ڈال دیں گے فریج میں سب دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سہیے اوکے دیکھیں بس اس میں ہلکا سا اوبا لانے لگا ہے بس اس سے زیادہ اس کو نہیں پکانا ہے بس اب ہم کر دیں گے اپنے گیس کو آف اب اس کو پانچ منٹ کھالی ایسا ہی رہنے دیں گے تھوڑا سا یہ اس کی بھاپ نکل جائیں گے پھر اس کو فریج میں رکھ دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں میرا انڈا اوگل جائے کیونکہ اس کے انڈے کی بھجیاں بنائیں گے اور یہاں میرا تیہ لگتام گرم ہو چکا اب اس میں ہم بنائیں گے کیا سب سے پہلے گلگولا بنائیں گے اس کے بعد ہم بھجیاں بنائیں گے اور گلگولا بنانے کے لئے میں نے آٹا وٹا سا تیار کر لیا ہے اور سب سے پہلے ہمیں گلگولا بناتے ہیں یہ لگتا میرا گرم ہو چکا ہے پہلا گلگولا جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں وہ پھیل جاتا ہے گول نہیں ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں دوبارہ ڈالتے ہیں دیکھئے ون تھوڑا آٹا تھوڑا زیادہ ہی ہے ہمیں پتھلا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ کوئی بات نہیں گول پھول تو رہا ہے اچھا تو ہوگا نا بس دیکھ سکتے ہیں میرے گلگولا ماشاءاللہ سے ہو رہے ہیں اور میرا انڈا یہاں پہ اُبر چکا ہے اب اس کو کر دیتے ہیں بند گولگولا ایسا ہے کہ یہ سلو آج پہ بنتا ہے فل آج پہ تو یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا جس کی وجہ سے یہ تھوڑا 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 اس میں ٹائم لگتا ہے گولگولا بننے میں تو آپ دیکھیں میرے گولگولے بس تیار ہو گئے اور یہ تھوڑا سا اور بھی پکیں گے دو تین منٹ بس یہ تیار ہو جائیں گے اور میں نے یہاں پہ آلو کو یہ کر لیا اب اس کا بنائیں گے مسالے والا آلو کھٹا آلو یا کچا آلو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ وہ بنائیں گے اس میں سب سے پہلے جائے گا یہ مسالہ میں نے مسالہ پہلے سے بنا کر رکھا تھا یہ مسالہ اس میں جائے گا نیمبو اور نمک ہلکا سا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے مسالہ نمک اور تھوڑا سا نیمبو اس کو ہم کو مکس کر لینا اچھے سے بس مطلب قائدے سے مکس کرو کہ یہ آلو زیادہ پھوٹ نہ جائے میرے تو ایسے ہی پھوٹ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں زیادہ ہو گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں میرے گلگلے ماشاء اللہ سے تیار ہو گئے ہیں چھونا نہیں بہت گرم ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بس دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میرا کچالو تیار ہو گیا ہے گلگلے بھی میرے تیار ہیں اب بنے گی میری بھجیا ہو گیا اب میں جا رہا ہوں انڈلے کی بھجیا بنانے انڈک بھجیا کیسے بنے گی اس کا بیٹر تیار کیا ہے بیسن بیسن اس پہ اچھے سے کوٹ کر لیے بیس میں جمع کر لیے یہ دیکھئے اس طرح سے بنتی ہے انڈے کی بھجیا بیسن بیسن کو کچھ بناو تو گدہ ہونے لگ چاہے چولا ہونے یہ دیکھئے اچھا بیسن ہو گیا یہ سب انڈے کی بھجیا ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے اب یہ ہو جائے گی اس کے بعد بنے گی اب پیاس کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے تو یہ میری بھجیا یہاں تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی لگ رہی ہے اور دوسری میں نے یہاں ڈال دی ہے یہ بن رہی ہے بس اب اس کی جار ہے اس کی چٹنی بنانے دیکھ سکتے ہیں کہ بھجیاں میری اگدام تیار ہو گئی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ اس کتنا اچھا کلر آیا ہے بسم لیمان رہی دیکھئے بھجیاں میری بھجیاں میری یہاں پہ بری ہو چکی ہے ہو گیا ہے میرا سب تیار اور یہ چکنی بھی میں نے بنا دیئے چکنی کو دینے کی چکنی ہے بس میرا سب کچھ ہو گیا ہے لاس میں ایک چیز باقی ہے وہ بھی بنا دیں بس میری افتاری سب تیار ہو گئی ہے جب تیار ہو گئی ہے بھجیاں تیار ہو گئی چلیے آپ کو دکھا دیں دسترخان ہے بس میری افتاری تیار ہو گئی یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے دسترخان پہ یہ یہاں ہے محمد یہاں بیٹھیں اب بائن کے یہاں بیٹھیں اور بس اب انتظار ہے کہ آزان ہو جائے گا ہے اب ہم لوگوں نے افتار کر لیا ہے نماز پڑھ لیا ہے اور بس یہ دعا ہے اللہ سے کہ سب کی عبادت کو اللہ بھول فرمائے اور بس یہ میرا چھوٹا سا بلوگ تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کرئے گا میرے چینل پر سبسکرائب کرئے گا ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے شکریہ شکریہ بہر میں یاد رکنا